اس سے زیادہ غلط تم کر رہی ہو کیونکہ تم اس کی بیوی ہو کر اس کو اپنے جسم سے روک رہی ہو اور فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیتی ہو اس لئے فرمایا کہ اگر عورت کو بچہ بھی ہو رہا ہو اور وہ اوٹنی کی اوپر بیٹھی ہو زچکی کے وقت بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو ایک اوٹنی پر بٹھایا جاتا تحارب کے اندر تھا کہ آسانی سے ڈلے بھی ہو جائے آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے فرمایا اللہ کہ نبی نے اگر تم اس اوٹنی پر بھی بیٹھی ہوئی ہو اور تمہارے بچے کا ڈلیوری کا وقت قریب ہو اور اس حال میں تمہیں تمہارا شوہر ہم بستری کے لئے تمہیں بلائے تم سے وہ یہ چاہے کہ اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کریں تو آئے عورت تجھے اس وقت بھی اپنے شوہر کے پاس جانا پڑے گا اس لئے کہ اس کے دل میں لگی ہوئی آگ کو تیرے علاوہ کوئی بجھا نہیں سکتا ہے اگر اس کے دل کی آگ کو تو نے نہیں بجھایا تو تیرا شوہر غلط کام میں پڑ سکتا ہے ادھر ادھر جا سکتا ہے اس کے خرمن میں آگ لگ سکتی ہے وہ غلط راستے پر جا سکتا ہے فرمایا کی عورت کو اس حال میں بھی اپنے شوہر کے پاس آنا پڑے گا اور اس پوزیشن میں بھی وہ اپنے شوہر کو اپنے جسم سے نہیں روک سکتی ہو اس کے ارمان کو پورا کرو گی اس کے دل کے مقصد کو پورا کرو گی اس میں نانو نہیں ہونا چاہیے میری ماں بہنوں یہ تمہارا گھر بنانے کے لیے محمد رسول اللہ نے اس حد تک اجازت بھی ہے اس حد تک حکم دیا ہے عورتوں کو تاکہ تمہارا بھی گھر بنا رہے اور اس کا بھی گھر بنا رہے اور وہ دوسری طرف نہ بھڑتا ہے استنجا اے ماتوں بہنوں تم نے یہ سن لیا ہے کہ تمہارے کیا اصولات ہیں کہ تمہارے کیا کرتب ہیں کہ تمہاری کیا ریوٹیز ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہر حالت میں آپ کو آدمی کو خوش رکھنا ہے اور یہ بھی جان لیا ہے آپ نے کہ یدی شوہر چاہے تو بیوی کی پٹائی بھی کر سکتا ہے اس کو طلاق بھی دے سکتا ہے اس کے ساتھ جیسا چاہے کر سکتا ہے کیونکہ عورت تو کھیتی ہے اس میں آدمی جیسا چاہے اندر جا کے کام کر سکتا ہے جیسے چاہے جوٹ سکتا ہے یہ سب جاننے کے بعد میں آپ آکار پٹیل سے پوچھئے کہ ہجاب اچھا ہے یا ستی ابھی بھی چل رہی ہے ہمیں تو ستی کہیں دکھائی نہیں پڑ رہی لیکن آکار پٹیل کو ستی دکھائی پڑ رہی ہے ہجاب کو بہت ہی پاک مانتا ہے تو اوہ ماتاؤں مہنوں آپ کتنا ہجاب پہننا چاہوگی اس طرح سے ہجاب پہننا چاہوگی کہ آپ کے شوہر جو ہے وہ آپ کی ہی عزت کا سلام مت رکھیں آپ لدی پھندی رہا کرو لپسٹک لگا کے رکھا کرو جس سے شوہر جو ہے بگڑ نہ جائے ادھر ادھر نہ چلا جائے کیونکہ اس کو ادھر ادھر موہ مارنے کی پوری آزادی ہے یہ سمجھ گیا نا لیکن ہجاب بھی پہننا پڑے گا تم کو سمجھ میں آیا نا آکار پٹیل کی بات جائے شریرام